عمر شریف نے اپنے فنی کریئر کا آغاز کراچی کے علاقے لالو کھیت یعنی کے لیاقت آباد سے کیا تھا ایک کمرے کے قرائے کے گھر میں کئی سالوں تک رہائش اختیار کی مالی مشکلہ کے باوجود ان کے حصے مزاد دوستوں کی محفلوں کو زافران زار بنائے رکھتی تھی شاہیان سلیم ریپورٹ کریں گے عمر شریفی لالو کھیت کی جان نہیں تھے بلکہ لالو کھیت بھی ان کی جان اور پہچان تھا اسی لیے ان کی ہر اسٹیج پرفارمنس میں لالو کھیت کا ذکر ضرور ہوتا تھا اسی لالو کھیت میں فلبدی اور برجستہ مزا کے شہنشاہ کا بشپن اور لڑکپن گزرا تھا انہوں نے لیاقت آباد سے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا تھا اس گھر پر ہم موجود ہیں جہاں وہ رہتے تھے لیاقت آباد انہیں بہت پسند تھا اور اس کا ذکر وہ اپنے ڈراموں میں بھی کرتے تھے یہ ایک گھر ہے چھوٹا سا ابھی تو یہ گراؤن پلس فور بن گیا ہے مگر پہلے گراؤن پلس ون تھا تو ایک کمرہ تھا ہمیں جو بتایا گیا ہے یہاں رہنے والوں نے کہ ایک کمرہ تھا اس وقت یہ سہن تھا جس میں وہ اپنی والدہ بھائی اور خود ایک کمرے میں رہتے تھے ابتدائی عمر میں عمر شریف کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے مگر گھریلو پریشانیاں کتنی بھی ہوں ان کی بزلہ سنج طبیعت محلے داروں اور دوستوں کی محفلوں کو زافران زار بنائے رکھتی تھی اسی طرح کی ایک محفل درزی کی دکان پر بھی سجی تھی جہاں سے عمر شریف کپڑے سلواتے تھے ایک کمرہ تھا بات چالیس گست کے اندر اس میں والدہ رہتی تھی بھائی رہتا تھا یہ رہتا تھا بہت ان کے خستہ حالات تھے اللہ نے انہیں نوازا مگر یہاں پروگرام کرنے آتا تھا تو میرے پاس ضرور آتا تھا میرے ٹیلر کی دکان ہوتی تھی میرے پاس ہی کپڑے سلتے تھے میرے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا اچھا بورا ٹیم اس کا بہت اچھا گزرا ہمارے ساتھ عمر شریف کے دوست آج بھی لالو کھیت کی اس گلی میں سجنے والی محفلوں کو یاد کرتے ہیں دوستوں کا کہنا ہے کہ مقبولیت کا سفر شروع کرنے کے بعد بھی عمر شریف نے گلی کے چبوتروں پر رات گئے تک گپ شپ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا جب بھی آتے تھے فارغ ہوتے تھے ہمارے پاس آئے تھے رات کو یہاں اتنی کچھری لگتی تھی یہاں ایک نادو دودھ والا ہوتا تھا اس کی نکل انہوں نے اسٹیج پر اتنی اتاری ہے کہ بے انتہا اتاری ہے کہتے تھے یاد تیری میں کوپی کروں گا اس کو بولتے تھے کہ یاد تیری کوپی کروں گا میں ٹی وی پہ بھی جا کے اور اسٹیج پہ بھی جا کے پبلک یہاں پہ سب بیٹھی ہوتی تھی بھار اس کے اندار میں شگل والا تھا تو گاڑی موڑتی نہ بند کر دیتا تو بلتا تھا یاد میری گاڑی خراب ہوگی دھکا لگواتا تھا وہ بولتا تھا لوگوں کو کہ یاد یہ دیکھو کتنے بیوکوپی میری کو بلتا تھا سٹارڈ نگر اور پیٹھول دایا ہوگا دھکا لگا کے گھر لے گی یہ اس کا اور کیا گومنی کیا اسٹیج دراموں کی بات ہوتی تھی حاسی مذاق کی بات ہوتی تھی لطیبہ سناتے تھے عمر شریف پیدا تو اول سٹی ایریا کے علاقے رام سوامی میں ہوئے تھے مگر جب ان کی بہن کی شادی لالو کھیت میں ہوئی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ لالو کھیت کے اس سی ایریا میں شفٹ ہو گئے تھے عمر شریف نے اپنی اداکاری سے منفرد مقام حاصل کیا ان کے جانے سے کومیڈی کی دنیا پر لالو کھیت کی اجارہ داری کا باپ بھی بند ہو گیا کمرمن محسن علی کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچی